ملو ایڈویوین ویلکم بیک می چینل بلال گیمرز ایک اپیسوڈ کرکٹ ونٹی فور آج ہمارا ایک اور اپیسوڈ لے کے ہم حاضر ہو چکے ہیں ای پیڈ کا ہمارا فورت میچ ہے جس میں ہم مز حد تین میچوں میں آج بھی امید کرتے ہیں اچھی ہماری پرفومنس رہے گی تیسیر نمبر پر ہم بیٹنگ کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے کر رہے تھے ابھی تک تو پرفومنس ہماری ٹھیک ہے تاس پہ چلتے ہیں گائز تو آج ہمارا راجستان روئیل کے ساتھ ہے میچ کافی تگری ٹیم ہے تو ہمارے کیپٹر نے یہاں پہ تاس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں بول فرسٹ تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور بیل نوٹیفیشن لازمی پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے میں ویڈیو کی نوٹیفیشن پہنچ جائے گی اور آپ سب سے پہلے دیکھو گے تو گائز یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی بولنگ ایک سو پندرہ پہ چھے اٹھ ہو چکے ہیں مطلب کہ ہماری یہاں پہ بولنگ کی ضرورت نہیں پڑی سن رازز ہیدراباد کو اور انہوں نے یہاں پہ رنز نہیں بنے دیا ستارہ آور میں ایک سو پندرہ کیا ہے چھے وکٹ پہ اب باری ہماری فیلڈنگ ہم نے یہاں پہ چینج کر لی یہ اپنے فرسٹ آور کی فرسٹ بول یہاں پہ ڈالنے والے ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں دیر سو لائک کا ٹارگٹ ہے گائز کر دینا لاسٹ ویڈیو میں بہت اچھے آپ کے لائکس آئیں اور بہت بڑیاں مجھے لگا کیونکہ اگر آپ ایسے پیار کرتے رہو گے تو مجھے پتہ جلے گا کہ میری ویڈیوز کو لوگ دیکھتی ہیں میں اور بھی اس سے اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لانے والا ہوں اسی چینل پہ تو اسی چینل کے ساتھ بنے رہی ہیں لائک کرتے رہی ہیں یار ایسے پیار آپ دیتے رہیں تو اپنا فیس ہم واپس لے ہیں لاسٹ والے کیریئر موڈ میں جو اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں ہم ریل فیس کے ساتھ نہیں کھلے تھے تو آج ہم اپنا واپس لے ہیں فیس گوڈ بول ایک اور اچھی بول اور آگے ویل بول کیچز کول لیکن گیم ہے پہلا چوکا پہلے اور کی تیسری بول پہ پہلا چوکا پڑ چکا ہے بھائی اچھی شارٹ اس بار ٹی بلیک کی اور بول اچھی تھی بول بوری نہیں تھی لیکن فلک پہ اس بار جسٹا ٹائمنگ شداب خان گائز میں نے ڈیسوشن میں پورا شیڈول ایک بنا کے رکھا ہوا ہے ایک ویک میں ہم فور یا تھری تھری کیریئر موڈ ہم ڈالنے لگی ہیں ایک ویک میں جس میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹی ٹوانٹی سیریس ویک کور ہم کریں گے آئی پی ایل بھی ساتھ ہم چلا رہے ہیں اسی چینل پہ تو بہت سی ویڈیو ہم ہر ویک میں ون بائی ون کر رہے ہیں تو لائف سٹیمنگ بھی کر رہے ہیں تقریباً تین دن لائف سٹیمنگ کرتے ہیں اسی چینل پہ تو پہلی ویکر ایج ہے لیکن میرے خیال میں پہلے باؤنس ہو چکے ہیں تو دیسوشن میں آپ وزٹ لازمی کریں وہاں پہ میں نے شیڈول بنایا ہوا ہے باقی آپ مجھے کمیٹس میں بھی بتا سکتے ہو اپنا بھی شیڈول بتا سکتے ہو کہ آپ کو کیسے ویڈیوز چاہیے کیریڈ موڈ کتنی ڈالوں ایک ویک میں یہ سب کچھ آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہو وہاں پہ آپ بات چیز کر سکتے ہو دوسرا چوکہ اس عور میں پہلے عور میں دس رانس بٹ ٹھیک ہے نائن ٹین آور ایک سو سینتیس پی سیکس اور لاسٹ آور ہم یہاں پہ ڈالنے والے ہیں ایک سو سینتیس رانس اتنا نہیں بنا ٹھیک ہے تو کر لیں گے پورا یہاں پہ اتنا رانس نہیں ہے لیکن ایک بار پھر گیم میں شارٹ چوکہ مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی ہمیں یہاں پہ فیلڈنگ تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے جو دیپ فائن لیک والا فیلڈر ہے ہم تھوڑا سنیچے لائیں گے ٹیپ لیک کی ہو بھائی چوکے کے بعد ہم نے یہاں پہ پھر سے فیلڈنگ چینج کیا لاسٹ فائی بول ہمیں اچھی یہاں پہ کرنی ہوگی پیل بول اس بار ٹھیک ہے سٹیٹ سیدھا سنگل فیلڈر ہے ہم آئے ٹھیک ہے ایک اور اچھی بول سیکنڈ آور آج شاید دو آور ہی ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں کیونکہ آج ہمیں بولنگ کا موقع یہاں پہ نہیں ملا تو شداب خان ہے سامنے ففٹی نائن کر چکے ہیں فورٹی تری بول پہ بھائی کیا بیٹنگ کیا یہاں شداب خان نے واہ راجستان روئل کو رنز بنانے والے یہاں پہ شداب خان تھے اچھی پاری کھیلی ہے آج کی ویل بول لیکن چوکہ ملے گا اس بار میڈ آف پہ آئے تو بھائیہ دو آور ہی ملے ہیں لیکن دو آور میں بھی کافی پٹائی ماری ہو گیا تیسرا چوکہ آ چکا ہے دو آوروں میں ڈیتھ آور میں یہی ہوتا ہے گائیس یا وکٹ آتی ہے آپ کو یا آپ کو پھر شورٹ سی لگتی ہیں ویل بول باہری کنارہ ایک اور نصیب کا چوکہ یہاں پہ ملے والے آج ہماری لکھ کام نہیں کر رہی ہے بینڈ لکھ ہمارے لئے چل رہے ہیں چودہ رنز آ چکے ہیں پانچ بول پہ لاسٹ آور میں بھی دس رنز دیئے تھے لاسٹ بول باہری کنارہ لیکن نہیں وکر نہیں آنے والی تو آج قسمت نے ساتھ نہیں دیا بس بولنگ کے بعد بیٹنگ کی باری آ چکی ہے بولنگ میں ہمارا لکھ اچھا نہیں رہا تو بیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ آج کی پرفرمنس ہماری کیسی رہتی ہے مید ہے کہ اچھی بیٹنگ میں رہے گی ہماری تین سے چار میچوں میں پہلے بھی اچھی پرفرمنس چلتی آ رہی ہے تو کوشش کریں گے یہاں پہ اچھی پاری کھیلیں گے شروع میں تھوڑا سسلو کھیلیں گے وکٹ یہاں پہ لی گر چکی ہے اگر ایک دو اور ہمیں پاور پلے میں ٹاپا بھی کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے کیونکہ پاور پلے میں بہت ہی شوک سے کھیلتا ہوں کیونکہ ایزا ہیٹنگ ہم کافی اچھی کر لیتے ہیں شارٹ گیم ہے لیکن نہیں سیدھا فیلڈر کی آدم ہے تو رن آؤٹ کا چانس نہیں لینے والے کیونکہ رن آؤٹ بہت دکھ دیکھتا ہے واؤ اس بار شوٹ گین بڑا بونسر لیکن پل کیا تھا ملے ٹو پیل سے چوکا پہلا چوکا اور چوکے سے کیا شروعات کیونکہ شوٹ گین تو بھائیا چھوڑتے نہیں ہم لیک سائیڈ کو کھیلا تھا فائن لیک کو لیکن ٹو پیج لگا اور چوکا پار اوور تیس رنس ایک وکٹ شردل تھاکو رہے ہیں دو اوور میں چودہ رنس دے چکے ہیں یہاں پہ پھر اوپر وہ لیکن بچ گیا یہاں پہ تھرڈ مین پہ فیلڈر تھا بیچے بچے تو گیا سنگل آیا یہاں اور شارٹ شارٹ وات اپ بریلین شارٹ اس بار کور رائیو اس بار بابر آزم والی کیا شارٹ کھیلی ہے اس بار تو بابر آزم ہمارے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں اور ہم بابر آزم والی شارٹ نہ کھیلیں تو یہ ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں پی ایس ال میں میں پشاور ظلمی کی طرف سے ہم کھیلے تھے اس میں بھی بابر آزم جب بیٹنگ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے تھے تو کافی اچھی کور رائیو دیکھنے کو ملتی تھی تو یہاں پہ بھی آئی پی ال میں بھی ہم بابر آزم کے ساتھ آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم بیٹنگ کرنے والے ہیں ایک اور کلاسک کور رائیو چوکہ ملے گا اس بار اس بار کور پوائنٹ پہ کیا شارٹ کھیلی ہے اس بار دوسرا چوکہ بیک ٹو بیک بونٹری اور کلاسک کور رائیو ایک بار پھر یہ دیکھیں لوفٹیٹ کھیلنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو رسک لینے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ڈرائیو پہ چوکہ مل رہے ہیں تو اس سے اور کیا چاہیے بیک ٹو بیک ڈوٹو چوکے آ چکے ہیں سکس بول تھرٹین رنز اور چالیس رنز ہو چکے ہیں پاور پلے میں واہ یار یہ شارٹ ہے شارٹ آف دا میچ ہے کل شارٹ اس بار اس بار ڈیپ لیک کو چنا پیچھے بول آئی یہ دیکھیں باؤنس ملا نہیں اتنا اور سیدھا پیٹ پہ چھے رنز کے لیے کافی مہنگا اور یہاں پہ ثابت ہو چکے ہیں میرے خیال میں سیون بول پہ نائنٹین ہو چکے ہیں اور دو چوکے اور ایک چکا یہاں پہ آ چکا ہے ایک بار پھر کور درائیو لیکن سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں میڈ آف کے اور سنگل یہاں پہ آگا بہت بڑی آئی بیٹنگ رہی آگے پانچ آور سنتالیس رنز لاسٹ آور ہے پاور پلے کا پاور پلے میں لاسٹ جو ہم نے آور کھیل ہے کیا ہی بیٹنگ رہی اس میں ایک بار پھر درائیو کیا لیکن اچھا رنز کریں گے آگے بول کھیل دیا سامنے کی اور اس بار چار رنز ٹو باؤنس ون باؤنس سوکا کیا شارٹ اس بار یہ دیکھیں سیدھا پیٹ کے نیچے لائن آف لیندھ ٹھیک تھی لیکن یہاں پہ چار رنز ملے پانچ شارعہ دو ور اکاون پہ ایک اور دس بول پہ چوبیس ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے ایڈیل بیٹسمنٹ کا ہوں ہوا ہوا آئیificial ہوای سلو ہوا یہ اس بار اچھ گئے ہیں یہاں پہ بھائی� بہت بچھے ہیں اس بار بھی کافی سلو بول بلکل ہی جان نہیں ہے اس بول میں گڑشاٹ اس بار شیئر ڈرائیو لیکن اسٹمپ نے یہاں پہ بھائیا بوانٹری روک لی ہے اور شنگل آیا جسٹ ابھی پانچ بول پہ پانچ رنز ہیں کافی اچھا ہوا کیونکہ کافی سلو کر رہے ہیں یہاں پہ اور پچ بھی یہاں پہ ڈرائی ہے تو ڈرائی پیچ پہ سلو بول آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہے سات عور کے بعد سکسٹی ون ہو چکا ہے بابر آزم ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تو کافی ایزی ہم جی چکتے ہیں اگر بابر آزم کے ساتھ اچھی پارٹنرشپ یہاں پہ لگے گی بڑی شارٹ اس بار کے لیے ہے اور جائے گی اس بار ٹیپ کور کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اور پہلا چھکا اسی نے اس کا آئی پی ایل بہت بڑی ہے بیٹنگ ابھی تک میرے خیال میں آئی پی ایل میں میرے کیریئر موڑ میں آئی پی ایل میں ٹوپ سکسز ہم ہی جا رہے ہیں ابھی تک ہماری ہی پرفرمنس ہے اور اگر ٹورنامنٹ پرفرمنس دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہم ٹوپ پہ ہی ہیں اور اسی سکس کے ساتھ تھرٹی ون ہو چکا ہے ایٹی نائن میٹر کا لاسکتہ ڈوبے ایک بار پھر پہلی بول پہ چھے رنز اوہوہو کیا پال اس بار شورٹ گین سلو بول اوہ اس بار سیدھا کھلے سٹریٹ ڈرائیو لیکن جسٹ آ سنگل ملے گا تو اچھی بیٹنگ سکس کے بار ٹو ڈوٹ اور یہاں پہ سنگل شرائک روٹیٹ ہمیں یہاں پہ کرتا رہے ہیں اوہو کیا بول ہے یہاں پہ ون ففٹی ون کی پیس گود شاٹ اس بار گیم میں اور ٹو رنز مل جائیں گے ٹھیک ہے گود بیٹنگ گود بیٹنگ شاوہ بڑی شاٹ اس بار اور لونگ آف کی جانب سکس یا فورڈ تو بھئیا چھکا دوسرا چھکا ایک بار پھر یہاں پہ ٹو ڈوٹ کے باز ڈبل کیا اور اس کے بعد ڈبل کے بعد ایک بار پھر بڑی شاٹ کھیلی ہے جیسے ہم بڑی بیٹنگ آئیس فورٹی ہو چکا ہے ٹوانٹی ون بول پہ اور سکسٹی ایٹ میٹر کا سکس تھا لاسٹ بول ہے نائن ڈرنز اس سوور میں ابھی تک آ چکے ہیں ایک بار پھر کور ڈرائیو لیکن یہاں پہ سنگل لینا کترے سے کھا لینا ہے واپس آئے اور نائن ڈوور میں سیونٹی نائن پہ ون نائن پوائنٹ فور اوور ایٹی فور پہ ون اور اب ہمارے سامنے ہاریس راوف پاکستانی پیسر جسے سپیل سٹار کہا جاتا ہے تو پہلی بول پہ ٹھیک ہے کور ڈرائیو کھیلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابform یہاں پہ مل جائیں گے کتنے پاکستانی یہاں پہ کھیلی ہیں یار آئی پی ال کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہی یار بےہ خوشتلشاب آ چکے ہیں بے کتنے خوشتلشاب شداب خان کتنے پاکستانی یہاں پہ کھیلی ہیں یار مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ مائی پی ایل نہیں پی اس ل کھیلی رہا ہوں اسے پاکستانی پہلی بار دیکھ رہا ہوں ڈور Extral کی can بلن گیا کافی رسکی تھا لیکن اچھی رننگ رہی بیٹوین دا ویکن تو ہمیں یہاں پہ میچ پہلے جیت رہے ہیں کیا شاٹ ہے یہ کون سی شاٹ ہے بھئیہ اب بے یار شاٹ اور کیا شوٹ اس بار یہ دیکھیں پورا ٹائم کیا اب بے یار کیا بیٹنگ ہے فورٹی نائن پانچ ایک سو اکاسی کا سٹرائک ریٹ آج سٹرائک ریٹ کافی بہتر ہم نے کھیلا ایک بار پھر یہاں پہ حارس روف آ چکے ہیں اور فورٹی سکس بول پہ فورٹی فائف چاہیے اور ہمارا یہاں پہ فورٹی نائن تو پہلے تو ہم یہاں پہ سنگل کر کے اپنی ففٹی میں کمل کرتے ہیں رسکی ہے یار اب بے یار پہنچ گیا اور ففٹی کیا پہ تیسری ففٹی آئی پیل میں گائز جڑ دیا پانچ چوکے تین چکے ایک سو چھا سٹر کا سرائک ریٹ ایک بار پھر کچھ دل شاہ تیرہ آور میں ایک سو آٹ اور تیس بول پہ ففٹی ہمارا ہو چکا ہے فورٹی ٹو پہ فورٹی فور چاہیے آگے بول لیکن انسائی ڈیچ تو مل جائیں گا یہاں پہ ایزی ہے مل جائیں گے اس بار کیس تھا میرے خیال میں کیپر کا لیکن ٹھیک ہے جسمت نے سا دیا ٹو رازمہ کمل کیے بہت بڑی ہے بیٹنگ آئیز آج کی تیس بول پہ ففٹی ٹو ہو چکے ایک بار پہ کچھ دل شاہ پہلی بول پہ ڈبل پھر آگے بول آور سائیڈ پہ چوکا ملے گا ٹیپ کور پہ اس بار کیا ہی بیٹنگ آج کی یہ دیکھیں اس بار تھوڑا سا پیچھے آئی بول لیکن اچھا پیک اپ کیا کیونکہ فیلڈر یہاں پہ ڈیپ کور اور میڈ آف پہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا فورٹین آور ون ہنڈرڈ سکسین پہ چار فورت وکڑ بھی ہماری لاسٹ آور میں گر چکے تھرٹی سکس پہ تھرٹی تری جائے اور ٹھیک ہے ہارش رو فائنس بار کیا ہی بول ہے ون ففٹی کی پیر پندرہ آور میں ایک سون نیس پہ چار وکڑ یہاں پہ گر چکے فورٹی وان پہ سکسٹی رنس آئیے خوشدل شاہ آپ آئے ہیں یہاں پہ بھائیہ فلک کی ہے اور میڈ وکڑ کی اور چوکہ مل جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے سکسٹی فور ہو چکے فورٹی ٹو بول پہ بڑیا بیٹنگ آج کی رہی سکسٹل شاہ لیکس ٹرم سے بول کرنے کا سوچا لیکن پہلی بول پہ یہاں پہ جڑ دیا ہے ہم نے یہاں پہ چوکا اس بار سنگل ٹھیک ہے ٹو کی کول ہے ٹو مل جائیں گے مل جائیں گے ٹو شابہ گود رننگ شابہ 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 سٹرائک روٹیٹ ہمیں کرنا ہے کیونکہ اب ہمارا یہاں پہ سٹیمنا کافی لو ہو چکا ہے بھائیہ سٹیمنا ہاف سے بھی کم چلا گیا یار اب شارٹ تو ہم کھیل نہیں سکتے اگر شارٹ کھیلتے ہیں تو رسکی شارٹ کافی ہو سکتے یہ دیکھیں اب میڈل بھی اچھا نہیں ہو رہا بھائی یار لیکس ٹرم کو لگ رہی ہے یار کونسی اپیل کر رہا ہے اور اس بار شارٹ ہے اس بار شارٹ ہے فائن لیک پہ چوکا ون باؤنس چوکا اور سونہ آور میں ون فونٹی نائن اس بار اس بار آگے ڈالی لو فول ٹاس تو فائن لیک کو چونہ کیونکہ یہاں پہ فائن لیک اور سکیر لیک پہ کوئی فیلڈر نہیں اس بول پہ بائیس رانس چار وکٹ ایک سو تیس پہ شداب خان آئے ہیں ایک آور میں نائن رس دے چکے ہیں آگے بول کھیلے ہیں اوف سائیڈ پہ لیکن سنگل ہی ملے گا اوہ ٹھیک ہے لیک سائیڈ پہ سنگل ٹو کی کول ہے مل جائے گا ٹو مل جائے گا آئی سانی سے اس بار بہت ہی بڑی ہے پیٹنگ سیونٹی تری ون بول پہ کیا بات ہے یار کیا ہی پاری کھیلی آج ایک اور اچھی پاری ایک اچھا رنس ہوتا تو آج ہم سینچری بھی کر سکتے تھے یار ڈوبے ایک بار پھر آگے بول جائے گی چھے رنس کے لیے ٹیپ کور وائیڈ کور کے اوپر سے چھے رنس کراؤڈ میں چکا اس میچ میں بڑا چکا اس بار پیس سے واہ اس بار پوٹم پہ لگی ہے اور گئی ہے یہاں پہ کیا شاٹ ہے چھے رنس 101 میٹر کا سیکس تھا لاس بڑا سیکس بڑا سیونٹی نائن فیفٹی ٹو بول پہ اور اس بار میڈ ویکٹ پہ چوکا نہیں سنگل ہی آئے گا ٹو کی کول نہیں جی اور اب مل جائے گا سنگل مل جائے گا سنگل ریوی رسکی ہے بھئی یار کتنی سلو رننگ کی ہے یار ٹکڑنی چاہیے تھی لیکن بیڈ نہ اتنا اچھی ہٹنگ یار اتنا بڑا چھے پھر سنگل اور یہاں پہ ٹو بہت ہیزی تھا حالانکہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے تھے دوسری اور بیٹنگ سیڈ پہ لیکن یہ بھائیا کافی سلو تھا اپن ویکٹ دے چکا ہے لیکن ٹھیک ہے ہمیں سٹرائنگ چاہیے تھی مل چکی ہے حسن علی ہمارے ساتھ آئے ہیں پندرہ بول پہ دس رنس چاہیے ان بولوں پہ کیا اسی میچ میں یہ میچ فینش ہو پائے گا دیکھنا پڑے گا گا اس کیا ہوتا ہے آو واہ سلو بول اس بار ڈالنے کے بعد اس بار چینج آف پیس ٹھیک ہے پھوڑا سا رنس اور ہوتا تو ہنڈرڈ ہمارا تھا کیونکہ آج پرفومنس میں تھے ہم فل بولنگ میں اچھی پرفومنس نہیں رہی اور بیٹنگ میں آج کمال ہی کر دیا چونہ بول پہ دس رنس چاہیے گوڈ شارڈ لو فل ٹاس سیدھا پیٹ پہ ٹو کی کول ہے لیکن سنگل ہی کرنے والے ہیں بھائی سن رائز ہیدر آباد وین بائی فور ویکٹ بہت ایزیلی جیتے تو ٹھیک ہے بھائی یار پلیئر آف دا میچ ہمیں ملنا چاہیے تھا نا اتنا رنس کیا ایٹی پلس کیا تھا یار یوکی یہاں پہ پلیئر آف دا میچ تو ٹھیک ہے بھائی اچھی پرفومنس رہی آج کی ایٹی تھری کیا ناٹ آوٹ فیٹی نائن بول پہ تو بھائی ریٹنگ لازمی دینے آپ نے اور اب ہم پرفومنس میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ پرفومنس ہماری کہاں تک پہنچی ہے اگر یہاں پہ ہم ریٹنگ کی بات کریں تو اوورال ہماری ریٹنگ ایٹی فور ہو چکی ہے اور ٹیم میں جائیں سن رائزز ہیدر آباد اگر دیکھیں تو ٹوپ پہ ہے اور بیٹنگ میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ ہم بیٹنگ میں آ چکے ہیں دو سو اکیس رنس سکور کی ہیں شبنم گل نے اور ہم یہاں پہ دو سو سولہ رنس کر کے سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں پلئی رفتہ سیریس میں ٹوپ پہ ہیں چھے سو ٹاون کی ریٹنگ ہے ہماری ٹوپ پرفومر میں موس سکسز ہمارے بارہ چھکی ہم لگا چکے ہیں تو ٹوپ پہ ہیں آپ کے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد بولنگ میں بولنگ میں کہیں ہمارا نام یہاں پہ نہیں آ رہا اور اگر سٹینڈنگز میں جائیں تو سن رائزز ہیدر آباد چار میچ کھیلیں ہیں تین یہاں پہ جیتے ہیں ایک لوسٹ کی ہے نمبر ون پوزیشن ہے ٹھیک ہے پیٹنگ سٹیٹکس میں جائیں تو دوسرے نمبر پہ ہیں جہاں پہ ہم نے بارہ چکے لگائیں انیس چوکے ہیں بھائیہ اور اگر دیکھیں تو ففٹی تین سینچری ہم نے کی ہے سینچری ابھی تک کوئی نہیں ہے ہماری اور دوسرے نمبر پہ ہیں باقی کتنے میچ رہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ کلنڈر میں جا کے بھائی اور ٹھیک ہے باقی ہمارے نو میچ دس میچ ہیں آئی پیل کے آئی پیل کے بعد ہم نے جانا ہے گائز آئی پیل کے بعد جانا ہے ہم نے گائز انگلینڈ وہاں پہ ہمارے تین سے چار میچ ہے فسٹ کلاس کے اور اس کے بعد ہم نے سیدھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ہے ہمارا دو ٹیسٹ میچ ہے چاہید دو ٹیسٹ میچ ہے کیا تین ٹیسٹ میچ کی سیریس ہے اس کے بعد ہم نے اوڈی آئی کھیلنے اور اوڈی آئی کے بعد ہماری ہے جی ٹی ٹوانٹی اور یہ ہمارے تھا آج کا شروع تو باقی ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے ریٹنگ لازمی دینے ہیں اپنے اور بیٹنگ بولنگ فیلنگ جو آپ کو اچ بیسٹ لگا ہے وہ بھی آپ کمنٹس میں کر دینا ہے تو باقی ہم نیکسٹ میچ کے گئیس اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تو اپنا خیار رکھئے اور ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک